السلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ آسف ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو موسم خراب ہونے کی وجہ سے کچھ دن میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو آج جب موسم خیب کا تو میں نے کہہ چلے آپ لوگ کے ساتھ ایک پتھے کا شوق شیئر کر لیتے ہیں تو دوستو جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تو بھائیوں آج آپ لوگ کے ساتھ ایک پتھے کا شوق کروانا تھا یہ ایک لاکھا پتھا ہے میرے پاس تقریباً ہے یہ چھ سات مہینے سات یا بہت ہوا تو آٹھ مہینے کا پتھا ہے یہ سب سے پہلے آپ لوگ کو میں اس کی فیس کا شوق کرواتا ہوں بھائیو یہ چیک کریں آپ لوگ اس کا فیس جھریدار نوک صاف آنکھ ہے اور بلکل صاف کھینچا ہوا چہرہ ہے انتہائی مضبوط جوڑوں میں پتھا ہے بھائیو انتہائی مضبوط جوڑوں میں اور پہلے آپ لوگ اس کی چیک کریں اس کے علاوہ نلی دیکھیں بھائیو بلکل خشک نلی ہے یہ چیک کریں ذرہ اور زہر دم اس کے علاوہ بھائیو اگر آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہو اس کے پروں میں سفید جو ونگز ہے اس میں سفید پر ہیں کچھ تو فائٹ کے حوالے سے یہ بہت اچھی نشانی سمجھی جاتی ہے اس کی کوئی خاص سائنٹیفک وجہ نہیں ہے لیکن تجربے کی بیس پہ استاد عزرات پی یہی کہتے ہیں کہ جس کے یہ اس میں سفید پر ہوں تو وہ لڑائی میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو یہ کوئی ایسے رول والی بات نہیں ہے لیکن بس آپ کو ایک تجربے کی بات شیئر کر رہا ہوں اس کے علاوہ یہ جو آنکھ ہے اس پٹھے کی یہ مزید بھی انشاءاللہ یہ خوبصورت کرے گا صاف کرے گا اس کو اور ہلکہ پھلکہ اڑا کی بھی تھوڑا سا چیک کی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھے پیر مارتا ہے تو سیزن میں انشاءاللہ بھائیو سیزن کے شروع میں تو نہیں اینڈ میں جا کے کہیں مارچ اپریل میں شاید یہ قابل ہو جائے فائٹ کے تو وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے یوٹیوب میں تو شیئر نہیں کر سکتے یہاں پر سٹرائکس آتی ہیں تو آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ فیس بک اور واتس اپ پہ جو مانگیں گے تو ان کے ساتھ شیئر کریں گے باقی یہ نسل در نسل یہ جس مرگے کا پٹھا ہے وہ جو مرگہ اس کا باپ تھا یہ سارے لڑ چکے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے ہر بریڈ میں سارے پٹھے ایک جیسے نہیں آتے تو یہ ہم نے علیدہ کر کے دوبارہ چیک کرنا ہوگا تو کمیٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگ کو پتھا کیسا لگا اور اگر پسند آئیے ویڈیو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اللہ حافظ